مائک مائک اور اس کی گلڈ فرنڈ دونوں ڈرگز کے عادی ہیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مائک نے اپنی گلڈ فرنڈ کو ہوائی جا کر پرپوس کرنے کے لیے سرپرائز پلان کر رکھا ہے لیکن مائک اپنی فلائٹ مس کر دیتا ہے کیونکہ اسے باثروم میں پھر سے پیننگ اٹیکس آنے لگتے ہیں جب بھی مائک اپنے ٹاؤن سے باہر جانے کا سوچتا ہے تو اسے ہر بار یہی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے مائک کے حساب سے ایسا ڈرگز لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے جو ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا فیبی کو فلائٹ کے لیے آخری کال دی چاہتی ہے لیکن دونوں یہ فلائٹ مس کر دیتے ہیں مائک فیبی سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگتا ہے لیکن فیبی اسے بتاتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مائک اپنے آپ کو ہر بات کا دوشی مانتا ہے اور اس بات پر بھی حیران ہے کہ فیبی جیسی اتنی پیاری اور سینسیبل لڑکی آخر میرے ساتھ کیا کر رہی ہے لیکن فیبی مائک کی حالت سمجھتے ہوئے اسے ایک پل میں معاف کر دیتی ہے مائک اور فیبی گھر واپس آ جاتے ہیں مائک فیبی کو پرپوس کرنے کے لیے اور موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے میوزک پلے کرتا ہے فیبی اس سمجھے کچن میں آملیٹ بنا رہی ہوتی ہے اور میوزک سنتے مائک کی اوڑ بڑھتی ہے مائک پرپوس کرنے ہی لگتا ہے کہ آملیٹ جل جاتا ہے اور الارم بجنے لگتا ہے اس بار بھی وہ پرپوس نہیں کر پاتا نیکس ڈے مائک لوکل سٹور میں اپنی کلر کی جو پر واپس کام کرنے لگتا ہے بزنس لو ہونے کے کارن مائک اپنی سکیچ بک میں کارٹونز ڈراؤ کرنے لگتا ہے ادھر سی اے کے آفس میں ویکٹوریا نامی ماہلہ اپنے آفس میں کلاسیفائٹ فائلز دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اتنے میں اس کا فارمر اسسٹنٹ پیٹی اندر آتا ہے تب ہی ایک سپیشل فون کی رنگ بچتی ہے ویکٹوریا سیکرٹ کورٹ لگا کر کال رسیف کرتی ہے جس میں ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ ٹف گائے مائک کی جان لینے والا ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ اگر مائک مر گیا تو ویکٹوریا کا بنایا گیا پروگرام اینڈ ہو جائے گا جس میں صرف مائک زندہ بچا ہے ویکٹوریا اور آیڈرین سی اے کے لیے سیکرٹ سوپر سولڈرز پروگرام پر کام کرتے ہیں دونوں کے الگ گروپس ہیں اور دونوں نے سوپر سولڈرز بنانے کی کوشش میں کئی لوگوں کی جان لے رکھی ہے جس میں ویکٹوریا کے پاس آخری آدمی صرف مائک ہی بچا ہے جبکہ ایڈرین دوارہ تیار کیے گئے بہت سارے سوپر سولڈرز صحیح سلامت ہے سی اے یہ ایسے طاقتور انسان بنا کر ان کو فیلڈ میں استعمال کرنا چاہتی ہے ادھر مائک اور فیبی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک گلی کے پاس کھڑے نظر آتے ہیں دونوں کی نظر سامنے کار ایکسیڈنٹ پر پڑتی ہے جس میں کار ایک پیڑ سے ٹکرا گئی تھی آفیسر اس جگہ کی جانش کرنے میں بیزی ہے اور گاری کو نکال رہے ہیں مائک یہ سب دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے اور فیبی سے کہتا ہے کہ میں اس پیڑ کی طرح ہوں اور تم گاری کی طرح ہو پیڑ ہمیشہ سے یہی تھا لیکن اس نے گاری نشٹ کر دی ٹھیک اسی طرح میں تمہاری زندگی میں رکاوٹ ہوں مائک یہ بات کہہ کر رونے لگتا ہے فیبی اسے ریلیکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگلے دن مائک اپنے دوست روز سے ملتا ہے اور کچھ فائر ورکس لیتا ہے جنہیں یوز کر کے وہ فیبی کو پرپوز کرے گا اسی رات ویکٹوریا مائک سے ملنے سٹور میں آ جاتی ہے اور مائک کے سامنے سیگرٹ کوڈز میں باتیں کرتی ہے مائک کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے اس کے بعد ویکٹوریا وہاں سے واپس چلے جاتی ہے اس کے بعد مائک سٹور سے باہر نکل کر سیگرٹ لگاتا ہے اور ہاتھ میں سوپ لیے آگے بڑھتے ہی دیکھتا ہے کہ دو آدمی اس کی کار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں مائک انہیں آواز دیتا ہے اور وہ دونوں چاکو نکال کر تیزی سے آنے لگتے ہیں تو مائک گرم سوپ ایک آدمی کے موپر دے مارتا ہے اور دوسرے سے گن چین کر اس کی گردن میں سپون گسیڑ دیتا ہے کمال کی پھرتی سے دونوں کو گولی مار کر ختم کر دیتا ہے مائک اپنی یہ ایبیلیٹی دیکھ کر خود سے ڈر جاتا ہے اور فیبی کو کال کر کے سب بتا دیتا ہے فیبی وہاں پہنچ کر یہ سب دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے اتنے میں ٹاؤن کا شیرف وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں کو اریسٹ کر لیتا ہے شیرف ان دونوں کو پہلے سے جانتا ہے ادھر ایڈرین یہ بات جان جاتا ہے کہ ویکٹوریا نے کوڑ بول کر مائک کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور وہ اپنے ہی دو ایجنٹس کرین اور لوفر کو مائک اور فیبی کی جان لینے کا آرڈر دیتا ہے ساتھ ہی ویکٹوریا اور مائک کے بارے میں جھوٹ پھلا کر پورے ٹاؤن میں لوگ ڈاؤن لگوا دیتا ہے یہ بتا کے کہ یہ دونوں جان لیوا وائرس سے انفیکٹڈ ہے کرین پولس ٹیشن پہنچ کر پولس آفیسرز پر گولیاں برسا کر انہیں مار دیتی ہے جس میں شیرف بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد لوفر مائک کی جان لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے مائک اس کا مقابلہ کرتا ہے اور لوفر کے دان توڑ دیتا ہے اور سیل میں بند کر دیتا ہے کرین کی گولیوں سے بچ نکل کر دونوں پولس ٹیشن سے باہر نکل آتے ہیں تب ہی کرین مائک کی اور گرنیڈ پھینکتی ہے مائک گرنیڈ کو کیچ کر کے وہی گرنیڈ مائک کی طرف پھینک دیتا ہے جس سے پولس ٹیشن نشٹ ہو جاتا ہے اور کرین زمین پر گر جاتی ہے مائک کرین سے ایک بار پھر بڑھتا ہے اور اس کی گردن توڑ دیتا ہے مائک اور فیبی واپس ٹوٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں انہوں نے گاری پارک کی تھی وہاں پہنچ کر دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اسی سمیں ہوا سے اڑتا ہوا پولیتھن بیک مائک کی کار کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے جس سے مائک کی گاری زوردار دماکے سے اڑ جاتی ہے مائک کی کار میں ویسپورٹک لگانے والے وہی لوگ تھے جنہیں مائک نے سب سے پہلے مارا تھا ایڈرین یہ سب جان کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سٹیشن میں دماکے سے بچ نکلنے والے لافر کے ساتھ نئے لوگوں کی ٹیم ریڈی کرتا ہے تاکہ مائک اور فیبی کا صفایہ کر سکے ادھر مائک اور فیبی کار لے کر چھپنے کے لیے روز کے گھر آ جاتے ہیں روز انہیں دیکھ کر ایک بار چونگ جاتا ہے کیونکہ نیوز میں مائک کو انفیکٹڈ دکھایا جا رہا تھا جس کے قارن ٹاؤن میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا تھا اگلے سینے میں دکھایا جاتا ہے کہ ویکٹوریا بلاسٹ ہوئے پولیس ٹیشن واری جگہ پر کھڑی نظر آتی ہے جہاں وہ کرین کی لاش کو دیکھ رہی ہے وہ پیٹی کو کال ملا کر ویپنز کا بندوبست کرنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ایڈرین اب اسے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ سی اے اے کے پروگرام میں سفل ہو سکے پیٹی اسے گنز اور کچھ سولڈرز کی فائل بھیجتا ہے جس سے ویکٹوریا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایڈرین ایسے ویکٹیوں کو پروگرام کا حصہ بناتا ہے جن کی دماغی حالت ٹھیک نہیں یعنی وہ پاگل لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے آگے کے سین میں کچھ ایجنٹس روز کے گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک گھر کے وینٹیلیشن سسٹم میں زہریلی گیس چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے ایجنٹ گھر میں گس کر روز اور اس کے دوستوں کو مار دیتے ہیں مائک اور فیبی دوسرے روم میں ہوتے ہیں اور وہاں سے چھپ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں فیبی چھت کی سیلنگ سے باگنے لگتی ہے لیکن اسی سمیں ایک ایجنٹ مائک پر حملہ کر دیتا ہے جس کے قارن فیبی نیچے گر جاتی ہے مائک زہریلی گیس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور تیزی سے ایجنٹ کا ماسک اتار کر فیبی کو پہننے کے لیے دے دیتا ہے فیبی فورل ماسک پہن لیتی ہے مائک ایجنٹ سے مقابلہ کر کے اسے زمین پر گڑا دیتا ہے فیبی ایجنٹ کو مار کر مائک کو پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور ایجنٹ سے انٹی ٹوٹ لے کر مائک کو لگا دیتی ہے اور اسی سمیں باہر کھڑے ایجنٹ کو گن فائر کر کے مار دیتی ہے نین اور بےہوشی سے مائک کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے لیکن فیبی مائک کو جاگتے رہنے کو کہتی ہے مائک فیبی کے ساتھ بتائے ہوئے رومانٹک پلوں میں کھو جاتا ہے اور اچانک ہی اسے فیبی کے ویک اپ کہنے کی آواز آتی ہے جس سے وہ جاگ جاتا ہے یوں فیبی مائک کی جان بچا لیتی ہے مائک اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتی ہو اس بار فیبی سارا کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ وہ سی اے یہ کے لیے کام کرتی ہے اور پچھلے پانچ سالوں سے اسے ہینڈل کر رہی ہے یہ جان کر مائک کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کار کی طرف بھاگتا ہے فیبی بھی مائک کے پیچھے جاتی ہے دونوں کار میں ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے کار کو ایک بڑی کار ہٹ کرتی ہے جس سے لوفر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے لوفر فیبی کو باہر نکال کر گاری پر تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دیتا ہے اس سے پہلے کہ لوفر گاری سمیت مائک کو جلاتا ویکٹوریا وہاں پر آ جاتی ہے اور بلاسٹ ہونے سے پہلے مائک کو گسیٹ کر باہر نکال لیتی ہے فیبی کی نظروں میں مائک مر چکا ہوتا ہے لوفر فیبی کو انڈریا کے پاس لے جاتا ہے ادھر ویکٹوریا مائک کو ایک سیف جگہ پر لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے بہت کم عمری میں اس پر یوگ کے لیے ویل انڈیر کیا تھا تاکہ اس پر لگے سبی کرائم کے الزام معاف ہو جائیں اور یوں اس کی پچھلی یادیں مٹا دی گئیں اور برین میں فوبی انسٹال کیا گیا تاکہ وہ ٹاؤن نہ چھوڑ پائے ویکٹوریا نے یہ بھی بتایا کہ فیبی کو اسے کنٹرول کرنے کی جاب دی گئی لیکن سمی کے ساتھ وہ تمہیں چاہنے لگی اور تمہارے ساتھ جیمن بتانا چاہتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویکٹوریا اور مائک دونوں مائک کے گھر میں انڈر ہو جاتے ہیں جہاں دونوں پر ایجنٹس چاروں اور سے حملہ کر دیتے ہیں اور گولیوں کی بوچھار کرنے لگتے ہیں اور اسی سمیں انڈریا پیٹی کو مائک کے گھر کو ڈرون سے اڑا دینے کا آرڈر دیتا ہے ویکٹوریا گن کی آواز کو سائلنٹ کرنے کے لیے ٹیڈی پیر کی ہیلپ لے کر ایک ایجنٹ کو مار دیتی ہے مائک آخری ایجنٹ کو فرائی پین کی ہیلپ سے ختم کر دیتا ہے ادھر پیٹی ڈرون سٹریک روک دیتا ہے اور ریمنڈ کو کول ملاتا ہے جو اس سارے پروگرام کا ہیڈ ہے دوسری اور مائک انڈریا سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور یہ شرط رکھتا ہے کہ سوپر مارکٹ آ کر میرے بدلے فیبی کو چھوڑ دے انڈریا ڈیر سارے کلرز ایجنٹ کو فیبی کے ساتھ مائک کی طرف بھیج دیتا ہے کلرز کے وہاں آتے ہی فائر ورکس ہونے لگتے ہیں جس سے کلر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں پھر مائک کار ڈرائیو کرتا ہوا سٹور میں اینٹر ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے کلرز کو ختم کرنے لگتا ہے مائک سٹور میں رکھے الگ الگ سمان کی ہیلپ سے کلرز کو مار دیتا ہے پھر مائک کا مقابلہ لوفر سے ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بڑی طرح سے زخمی کر دیتے ہیں ادھر اینڈریا فیبی کو ہینڈ کف لگا کر ٹورچر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فیبی پن کی ہیلپ سے کف کو اوپن کر لیتی ہے اور اینڈریا کے موپر پنچ کرتی ہے تب ہی ویکٹوریا اینڈریا کے گلے میں رسی ڈال کر اسے قریب قریب مار ہی ڈالتی ہے لیکن ٹھیک اسی سمیں ریمنٹ وہاں آ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے ادھر سٹور میں مائک اور لوفر زخمی حالت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں اس سے پہلے کہ مائک گند سے لوفر کا بھیجا اڑا دیتا لوفر اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتا اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ایجنٹ ہو فیبی مائک کو ڈونڈ لیتی ہے اور دونوں سٹور سے باہر نکل آتے ہیں اور باہر نکلتے ہی ان کا سامنا پولس اور سکاوٹ سے ہوتا ہے مائک اسی سمیں پلٹ کر رنگ بدلتا ہے اور فیبی کو پرپوز کر دیتا ہے فیبی خوشی کے مارے ہاں بولتی ہے تب ہی پولس دونوں پر ٹیزر شوٹ کرتی ہے اور دونوں نیچے گر جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریمنٹ انڈریا اور ویکٹوریا کو ہینڈ کف لگا کر جنگل میں لے آتا ہے انڈریا ساری ہتیاں کی ذمہ داری مائک پر ڈال دیتا ہے یہ سن کر ریمنٹ انڈریا کو شوٹ کر دیتا ہے اور ویکٹوریا کو بھی مارنے لگتا ہے لیکن ویکٹوریا ریمنٹ کو کنونس کر لیتی ہے کہ مائک سی اے ای کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس اکیلے نے کئی ایجرز کا خاتمہ کیا ہے پھر شہ مہینے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائک فلپائن میں ہے مائک فیبی کو اکیلے چھوڑ کر لفٹ کی اور جاتا ہے اور فیبی سی اے اے کے دوارہ لگائے کے خوفیہ کیمرے کو ایک نظر دیکھتی ہے مائک الیویٹر میں انڈر ہوتا ہے جہاں دو گینگسٹر مائک کو کٹنیپ کر لیتے ہیں جیسا ویکٹوریا نے پلان کیا تھا گینگسٹر مائک کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے صرف ایک آدمی بھیجا گیا جبکہ مائک آس پاس پڑی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا استعمال کر کے سب کی وارٹ لگائے گا مائک مسکراتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے اور یوں دوستو یہ فلم اپنے انڈ کو پہنچتی ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کونسی فلم کے ہندی ریکیپس دیکھنا چاہیں گے تب تک کے لیے الودا